بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈا بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو ابھی اس کی رپیرنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح بند کیا جاتا ہے اور اس میں کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے تو آئل پمپ کا جو یہ کیسے ہے وہاں اٹھا لینا ہے اور آئل پمپ ٹی کے اوپر آپ نے سپرنگ چڑھا لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کی کلی کو فٹ کرنا شروع کر دیا اور فٹ کر کے آپ کا جو اس کے اوپر واشل اور ایک نٹ لگا لیں اور نٹ لگانے کے بعد ہم اس کو کریں گے کیا کہ اس کو سیل لگوائیں گے اس کی طرح یہی سیل لیک ہو جاتی ہے اور اس کا نمبر بھی آپ کو سکرین پہ انشاءاللہ یہ دیکھیں سکرین پہ مر رہا ہے تو اس کے بعد یہ والی گراری یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گراری آپ نے فٹ کر لینی ہے اس کے دو کٹس ہوتی ہیں کٹس کو آپ نے اچھے طریقے سے فٹ کرنا اور اس کے اوپر لگے گی ایک واشل تو یہ دیکھیں واشل لگ چکی ہے اور یہ فٹ ہوگی اس کے نیچے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کو فٹ کر دیا اس کے اندر یہ چیک کر سکتے ہیں تو اس بس جسٹ آپ نے اتنا ہی اس کو فٹنگ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا اور یہ دیکھیں یہاں پہ جائن ہونے کا ضروری ہے کیونکہ اگر جائن نہیں ہوگا تو مولیل سپرائی نہیں کرے تو اس کا مولیل سپرائی اور اس کے نیچے آپ یہ فٹ ہونے لگا اس کے نیچے آپ نے ایک واشل لگانی ہے بری ایک واشل ہوتی ہے وہ لگا لینی ہے اس کو لگا کے آپ نے آگے کرنا کیا ہے کہ یہ آئل پامپ جو ہمارا ابھی تقریباً ہی مکمل ہو چکا ہے تو اس کو ابھی نٹ لگا لیتے ہیں تو اس کی ہم ڈیٹیل جو ویڈیو ہے کہ اس کو کس طرح کام کرتا ہے اور اس میں کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ ضروری یاد رکھیں کہ یاما جو گاڑی ہے اس کا آئل پامپ ہے تو اس کو ہم نے جب بھی آپ نے بند کرنا ہے تو اس کا سپائی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اگر سپائی نارمل ہوگی تو وہ بہت زیادہ مسئلہ کرے گا تو یہ دیکھیں اس کی گراری کو گھما کر بھی چیک کر لیتے ہیں اور ریس ایکسیلیٹر کو گھما کر بھی چیک کر لیتے ہیں اچھا دوستو سے بات کر لیں یہ جو ہم واشیں لگا رہے ہیں تو اگر آپ کی گاڑی کا جو آئل ہے وہ کام ہو تو اس کے آپ نیچے واشا لگائیں اور بڑی واشل اوپر کر دیں بریک واشل نیچے اور بڑی واشل اوپر اور اگر آئل زیادہ زیادہ استعمال کر رہی ہے تو بڑی واشل نیچے کر دیں اور اوپر والی شوٹی واشل اوپر کر دیں تو اس سے آپ کی گاڑی آئل بہت کم کائے گی تو ابھی اس کے اندر ہم فٹ کرنے لگیں اس کو تو یہ جو گراری ہے اس کے اندر بھی ایک واشل لگائی تو یہ یاما ہم نے ابھی اس کو ریسٹریشن کیا مکمل تو اس کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد سیر کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آئل پمپ ہے اس کو ابھی ہم نے فٹ کر دیا اس کے اندر تو فٹ کرنے کے بعد اس کے دو سائیڈ پر نٹ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو جب بھی آپ نے اس کو گراری پر شافٹ پر فٹ کرنا ہے تو اس کو سیریکون جانک اور کچھ چیز آپ سماد وغیرہ لگا لیں لیکن سیریکون اچھی رہے گی جین ہونا بھی ضروری ہے اور سیریکون بھی تو یہ دیکھیں یہ جو آپ نٹ کھو رہے ہیں یہ کس لیے کھو رہے ہیں کہ یہاں سے اوئل باہر آئے گا جو اس کی ہوا ہے وہ باہر آئے گی تو یہ دیکھیں اوئل اس سے باہر آ چکا ہے تو ابھی ہم نے کرنا گیا کہ اس کو نٹ کو اچھے طریقے سے بند کر لینا ہے اور جو اس کی ریس ایکسیلیٹر ہے اس کو اس کے اندر بند کرنا ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ شروع کر دی ہے تو اس کے علاوہ آپ جب بھی اوئل پرم یاما کا فٹ کریں تو آپ جو اوئل ہے وہ اچھے طریقے سے اور نیا اچھی کوالٹی کا ڈالیں کیونکہ اس کے ڈالنے سے گاڑی کے فسٹم کو بہت زیادہ لائف مل جاتی ہے اچھا آئل ڈالنے سے تو یہ جو ابھی ہم کیبل لگا رہے ہیں یہ ایکسیلیٹر کے ساتھ اجسٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے جب بھی آپ نے فٹ کرنا ہے تو وہاں تک آپ نے اجسٹ کرنا ہے کہ اوئل گاڑی کتنا استعمال کر رہی ہے اور کتنے اس کو ضرورت ہے اگر ضرورت سے زیادہ آپ اوئل اس کا استعمال کریں گے تو وہ اوئل آپ کا پلگ زیادہ تر اشارٹ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ بند سکتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو فٹ کر دیا ہے تو اس کو یہ اس کاربولیٹر کے ساتھ ایک نوزل لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس پر لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے لگنے کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ ویڈیو آپ کو اندر